الہباد ہائی کورٹ کی لخنو کھنڈ پیٹ کے نرنے کے بعد اب یوپی سرکار نے سبھی مدرسوں کی مانتہ ختم کر دی مانک پورا کرنے والے مدرسے اب یوپی بورٹ سی بی ایسی یا پھر آئی سی ایسی سے مانتہ لے کر پراتھمیک یا مادمک ودیالے کی ترچ پر کھل سکیں گے جو مدرسے مانک پورا نہیں کرتے انہیں کسی بھی بورٹ سے مانتہ نہیں ملے گی ان کا سنچالن پوری طرح سے بند ہو جائے گا ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے الگ سے بہوستہ کر دی گئی ہے فلحال داخلہ سرکاری بیسک یا مادمک ودیالے میں کرے آئے جائے گا اس کے ساتھ ہی سرکار نے پرتیک جلے کے جلادھکاری کے ادھکشتہ میں پانچ سدسیہ ایک سمیتی کا گھٹن کر دیا ہے یہ سمیتی ایسے بچوں کو نیجی ودیالے میں بھی پرویس دلانے کے لیے نردیشت کر سکتی ہے اس کے بعد بھی اگر مدرسوں کے چھاتر چھاتریں داخلہ پانے سے ونچت رہ جاتے ہیں تو اس تھانی اس تھر پر آو سکتہ کے مطابق سیٹوں کی سنکھیا بڑھانے کے لیے نئے ودیالیوں کی ستھاپنا کے سمبند میں سمیتی کام کرے گی دراصل الہاباد ہائی کوٹ کی لہنو کھنڈ پیٹ نے 22 مارچ کو اتر پردیس مدرسہ سکشہ دنیم 2004 کو آسم ویدھانک قرار دیتے ہوئے نرشت کر دیا تھا گروہار کو مکھ سچیو درگا شنکر مصر نے اس آدیش کا پالن کرنے کا نردیش دی انہوں نے بیسک ہوا مادمک سکشہ بیوہاک کے اپر مکھ سچیو اور سبھی جلادکاریوں کو بھیجے گئے آدیش میں کہا ہے کہ ہائی کوٹ کے نرنے کے بعد مدرسوں کی مانتہ سوطہ سماپت ہو جاتی ہے اور اب یہ سنشت کرنے کا وقت ہے اسی بیچ میں یوپی سرکار کے علپ سنکھیا کلیان منتری اوپرکاش راجبھر نے کہا ہے کہ سرکار کوٹ میں شکروار کو اپنا پکش رکھے گی آپ کو بتا دیں مدرسہ عجیج یا ایجا جتل علوم کے مینیجر انجم قادری کی طرف سے ہائی کوٹ کے فیصلے کو سپریم کوٹ میں چنوٹی دی گئی ہے جس پر شکروار کو سنوائی ہونے والی ہے راجبھر نے یہ بھی کہا ہے کہ مانک پورا کرنے والے مدرسے چلتے رہیں گے مانکوں کے انسوار بھارتی سکشک سمایوجد بھی کیے جائیں گے سرکار کسی کے ساتھ انیاء نہیں ہونے دے گی راج میں انودانت مدرسوں میں چھپن ہزار سے زیادہ چھاتر اور لگ بھک ساڑھے نو ہزار سکشک کام کرتے ہیں جن کے لیے الگ سے بیوستہ کی جائے گی یعنی سرکار نے اب ہائی کوٹ کے فیصلے کا انپالن شروع کر دیا ہے اور فلحال یوپی کے سب ہی مدرسوں کو مانتہ رد کرتے ہوئے بند کرنے کے آدیش دے دیے گئے ہیں فلحال اب وہی مدرسے چل پائیں گے جو یوپی بورڈ سی بی ایسی یا پھر آئی سی ایسی سے مانتہ پرابط ہوں گے بیرو ریپورٹ کالکھنڈ